السلام علیکم میں ہوں فرزانہ روی اسلام اور آپ مجھے لیکھ رہے ہیں اس وقت یوٹیوب چینل اور فیس بک پیچ پر دوستو موسم آج بہت بہت خوبصورت ہے لیکن میں جو یہ بات کرنے لگی ہوں انتہائی بس صورت ہے انتہائی خوافناک ہے انتہائی بدترین ہے جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی ٹیوٹر پر تو مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ میری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں اور یہ جہاں یہ واقعہ ہوا ہے یہ سی سی ٹی وی کیمرہ کراچی کے ایک بہترین خوبصورت علاقے کے ڈی ایس کی انتہائیس کا تھا بہت خوبصورت اور صاف ستھایا ہے لیکن جہاں یہ واقعہ ہوا اس وقت مجھے یہ انتہائی غلیظ ترین اور گندہ ترین ماحول اور انتہائی بھیانت ایریا لگا کئی بار دیکھنے کے بعد بھی مجھے یقین نہیں آیا اتنا بے خواف ہو گیا ہے انسان یا کوئی یہ پاگل ہے جنونی ہے بہشی ہے دیکھئے اس ویڈیو کو اور آپ سوچئے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں اس شہر کا حال تو جنگل سے بھی بہتر ہو گیا ہے کہاں ہیں وہ لوگ جو عورت کے پردے کے بارے میں بات کرتے ہیں چادر اور چاہر دیواری کے بارے میں بات کرتے ہیں ویڈیو میں جو خاتون ہے یا جو لڑکی ہے وہ باہجاب ہے اس نے ابایا پہنا ہوا ہے اور یہ بھی نہیں کہ وہ بیکار گھوم رہی ہے کچھ اشیاء ضروریہ لے کر جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ شخص پاگل ویشی جنونی کب سے جانے اس کا پیچھا کر رہا تھا اور جو اس نے اس ویڈیو میں کیا میرے لیے بیان کرنا انتہائی مشکل ہو رہا ہے اس نے شورٹس میں نہ ہوا ہے اس کی بائک پہ کوئی نمبر پلیٹ نہیں ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ اس نے بخیدہ پلاننگ کی ہے اس نے نظر اٹھا کے کیپنے کی طرف بھی دیکھا ہے اس نے اپنے چینے پہ ماسک لگایا ہوا ہے اور اس نے اپنے شورٹس کو اتارا اور اس لڑکی کے تاکھوں میں دوڑا لڑکی نے اپنا بچاؤ کیا اور اس کے بعد وہ آگے چلے گئے اور پھر اس نے دوبارہ اپنے شورٹس کو پہنا اور پہن کے اسی کے تاکھوں میں دوبارہ چلا گیا خدا جانے آگے جا کے کیا واقعہ ہوا اگر خدا کے فضل و کرم سے اس نے اپنا اس ویشی نے پاگل جریندے نے اپنا رخ موڑ بھی لیا ہوگا تو اس لڑکی میں کیا گزرے گی اس کے تو آسان خطا ہو گئے ہوں گے جس کے اوپر یہ گزری ہے جب دیکھنے والوں کا یہ حال ہے کہ ہمیں سمجھی میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے دن کی روشنی میں انتہائی تابناکی کا عالم تھا پاگل میشی جیانونی نے کیمرے کی طرف بھی دیکھا موڑ اٹھا کے اور اس کے باوجود بھی اس کو کوئی خوف محسوس نہیں ہوا لانا تو اس سماج کو چلانے والے پر جہاں یہ واقعہ ہوا ہے کہ جب وہ نظر اٹھا کے اوپر دیکھ رہا ہے اسے معلوم ہے کہ اوپر کیمرہ بھی لگا ہے ہو سکتا ہے کوئی انسان بھی کہیں کھڑا ہو اور دیکھ رہا ہو پھر بھی اسے کوئی خوف نہیں آیا لیکن شرک مقام ہے یہ لوگوں کے لئے جو پردے کی بات کرتے ہیں جو چادر اور چاردیواری کی بات کرتے ہیں اور جو ذرا ذرا سی بات پر پاکستانی ماحول معاشرے اور عورت پر نشانہ بانتے ہیں سوشل میڈیا میں بیٹھ کے خواتین کو گالیاں دینے والے خواتین پر دشنام درازی کرنے والے اس واقعے کو دیکھیں اس کیمرے نے جو کچھ ریکارڈ کیا ہے ایسے دیکھیں اور سوائے ماتم کرنے کے کاری کیا سکتے ہیں لیکن ماتم دوستوں بہتی چھوٹی مضمت ہے بہتی چھوٹی بات ہے یہ بات مضمت کرنے کی نہیں ہے یہ بات فوری طور پر عمل کرنے کی ہے یہ شخص یہ پاگل یہ ویشی سریام کہاں کہاں کیا کچھ ہو رہا ہوگا اللہ حفاظت میں رکھے اہلِ کراچی کو اور اہلِ پاکستان کو بہتی چھوٹی بات ہے موسیقی موسیقی موسیقی